بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو میبرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دوہر سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر بج رہے ہیں صبح کے چار اور میں جا رہی ہوں سٹیشن سٹیشن کیوں جا رہی ہے اور میں کہاں جا رہی ہوں آپ کو بہت جلدی پتا چل جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک بیک اور امرجنسی میں تیاری کر لی ہے اور یہ میرا ہینڈ بیک جس میں چارجر وغیرہ میڈیسن وغیرہ ڈال گیا اور شاپر بھی ہے اس میں جو ہے کشن ہے جو راستے میں ہمیں کام آئے گا چھوٹا سا کمبل بھی ہے تو یہاں پر فائنلی ہم سٹیشن پانچ کے کافی اندھیرہ ہے اور گاڑی بھی بس آنے والی ہے وہ سامنے سے جو ہے ہماری گاڑی آ چکی ہے پورے چار بجے ہماری گاڑی آ چکی تھی چار دس ہو رہے تھے کہ چار پندرہ ہو رہے تھے کچھ پتہ نہیں تھا تو یہاں پر فائنلی ہماری جو گاڑی ہے وہ نزدیک آ گئی ہے اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ انجن کی آواز کافی بڑی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم اپنا جو ہے بوگی نمبر ڈھونے گے ہمارا کون سا بوگی نمبر ہے اور میں کہاں جا رہی ہوں آپ کو بہت جلدی پتا چلے اور امرجنسی میں ہی میری تیاری ہوئی ہے تو چلیے چلتے ہیں اندر اپنا سیٹ نمبر دیکھتے ہیں ہماری سیٹ نمبر 43 اور 44 تھا تو یہاں پر ہماری سیٹ پر بھائی والے تھے انہیں اٹھانا پڑے گا پھر ہم اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھ جائیں گے تو کافی خاموشی تھی ٹرین میں سب سوئے ہوئے تھے تو ہم اپنے سامان وغیر رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو روڑی آ چکا تھا روڑی میں ہم نے چائے لی کیونکہ میری سر میں بہت دردہ ٹینشن سے نین نہیں آ لیتی تو یہاں پر جنکشن بہت بڑا ہے روڑی کا تو 24 گھنٹے روڑی میں ہر چیز ہی کھلی رہتی ہے اور یہاں پر میں نے بسکٹ اور چائے لی یہاں پر دیکھیں بلکل لگ رہا ہے جیسے صبح ہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیشن ہے یہ جنکشن کرائے جاتا ہے تو یہاں پر 24 سو گھنٹے سروس آن ہی رہتی ہے اور یہاں پر جو ہے مشین والی موچھ ہی نہیں اچھے لگتی ہے پھر بھی لیتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ یہاں پر آئیتی تو کافی تعریف کر رہے تھے یہ لوگ تو یہاں پر ایک مشین والی چائے لیتے ہیں اور صبح بھی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی صبح ہو گئی ہے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے میں چائے پی کے جو ہے ٹرین جیسے چلے گی اور میں سو چاؤں گی کیونکہ دو دن سے نیند ویسے بھی نہیں کر رہا ہے تو میں جب سو کی اٹھی تو اب دیکھ سکتے ہیں جکمہ باد ہم پہنچ چکے تھے کیونکہ میں نے رات کو میڈیسن بھی کھائی تھی تو اس میں بھی کافی نیند تھی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جکمہ باد میں بہن چکے سٹیشن اس سائیڈ ہے تو میں نہیں اتروں کی کوئی کام ہی نہیں ہے جکمہ باد میں ہمیں تو جلدی سے خیر سے سفر گزرے اور بہت گرمی بھی ہے فیلحال تو ابھی تک گرمی ہے اب آگے کا نہیں ہے بتا کتنی گرمی ہو سکتی ہے تو صرف یہاں پر جو ہے مالگاڑی ہی کھڑی ہے اور دوسری سائیڈ میں جب آئی جکمہ باد کی تو یہ سٹیشن بنا ہوا تھا اس طرح اس طریقے کا تو لوگ کافی اترے ہوئے تھے اور میں نہیں اتر رہی تھی میں نے کرنے کی تو انہیں ٹرین چل جائیں گے اور مجھے ڈر لگے گا تو بھائی پولیس والے سارے کھڑے ہوئے تھے تو فائنلی ہم ابھی روانہ ہو جائیں گے جب گاڑی ہے اور یہاں پر جکمہ باد میں آپ یقین کریں دو گھنٹے گاڑی کھڑی ہوئی تھی چلیے میں چلتی ہوں اندر کیونکہ جب گاڑی کا پوچھا تو انہوں نے کہا دو گھنٹے گھڑی ہے تو فائنلی گاڑی روانہ ہو چکی تھی جیکمہ باد سے تو اب یہ کون سا گاؤں ہیں کون سا علاقہ ہے کچھ بھی نہیں پتا ہے آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور میں کس لیے جا رہی ہوں یہ آپ کو میں بتا دوں گی آنے آنے ویڈیو میں تو یہاں پر بھاٹک بھی آ چکا تھا یہ میرے خیال سے سبی کا ہے یا کسی اور کیونکہ میں سو رہی اور اٹھ رہی ہوں اور یہاں پر وہی جو روڑی میں چائے پی تھی پھر ہم نے چائے نہیں پی ہماری لاہوریسی میں جو ہے کینٹین والے آتے رہتے ہیں تو ہم نے یہاں پر چائے اور بسکٹ کینٹین سے ہی مانگوائی ٹرین والی کینٹین سے تو فائنلی یہاں پر یہ کون سا سٹیشن ہے میں آپ کو آگے چکے بتاتی ہوں صرف آر سیف انجن ہی کھڑا آوا تھا تو امیر ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے پلیز زیادہ زیادہ سسکرائب کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا اور یہ بھی مان ہی گاڑی ہے میرے خیال سے جس میں کوئلہ وغیرہ آتا ہے اس بارے میں نے اپنے اببو سے ہی سنا کہ یہ اس طریقے کی گاڑی ہے تو یہاں پر بھی گاڑی کھڑی ہے اور میرے خیال سے یہاں ہم سبی پہنچ چکے ہیں بس تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے ہمارا میں کہتی ہوں چلدی چلدی سفر گزریں اور سبی میں جب میں اتری کچھ لینے کیلئے تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں جیسے اتری تو یہاں پر سارے سٹال اس سائیڈ والے سارے سٹال بند تھے اور ہم جو تھے پٹری مطلب فرسٹ پٹری پہ تھے وہاں پر تین پٹنیاں تھیں ہمارا نمبر نہیں اس سائیڈ سٹیشن سارے تھے تو یہاں پر سارے سٹال بند تھے تو چلیے چلتے ہیں واپس ٹرین میں کافی کڑکتی گرمی ہے اور دھوپی سی دی ڈائریکٹ جو ہے موہ پہ لگ رہی ہے اور ٹرین بھی کافی بھری ہوئی ہے لوگ آتے جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ کوچ کا سفر بہت عجیب رستے بہت زیادہ خراب ہیں وہ ہمارا بوگی نمبر ہے آٹھ نمبر ہے بوگی نمبر یہ ساتھ ہے تو یہ ہمارا آٹھ نمبر ہے تو چلیے چلتے ہیں اوپر اب اوپر جائیں گے تو اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے تو فائنلی سبی میں جو ہے ڈوگی آتا ہے چیکنگ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا اور یہ بچے اپنے گیسٹ وغیرہ کو بھائی بھائی کر رہے تھے تو میں نے ویڈیو بنانے ان کی تو یہاں پر کوئی آیا ہوگا ان کو ملنے کے لیے تو یہ بھی ملنے آئے ہوں گے بچے تو فائنلی یہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں سبی سے گاڑی روانہ ہو چیکنکہ سبی میں سے وادہ گھنٹہ کھڑی ہوتی ہے اور یہ کون سا چھوٹا موٹر اسٹیشن ہے جہاں پر آرمی کی کافی رشت تھی یہاں پر بھی پانچ منٹ کھڑی ہو گئے اور فائنلی سرنگ آتی ہے اور سرنگ آنے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کافی سرنگیں آتی ہیں پہاڑ بھی شروع ہو گئے بہت مزا آتا ہے یہ ویو دیکھنے میں کافی مزا آتا ہے مجھے کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں دور سے میں نے بائی روڈ بھی دیکھا ہے ٹرین میں بھی دیکھے ہیں یہ چیزیں اور اب یہ دوسری سرنگ آ لیے کیونکہ یہ سب سے بڑی سرنگ ایک گزر چکی ہے اس میں تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے تو یہاں پر کوئٹا کے علاقے میں پہاڑی علاقے میں سرنگیں کافی ہوتی ہیں اور آپ کو ویو بھی بہت اچھی ملیں گے آپ ٹرین میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں بائی روڈ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بس یہ بہت زیادہ ہی خطرناک لگتے ہیں دور سے بھی اور نزدیک سے بھی مجھے ڈر بھی لگتا ہے پر اچھا بھی لگتا ہے جب انسان اپنے شہر میں آ جاتا ہے اور یہ چیزیں بہت یاد آتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہم انہی پہاڑوں علاقے میں رہے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے جہاں انسان کی پیدائش ہوتی وہ اچھی جگہ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقے میں چار چھولے والا ضرور آتا ہے اور یہاں پر میں نے چار چھولے لیے اپنے لیے مجھے یہ بہت پسند ہے لاہور ایسی میں بھی آتے ہیں اکانامی میں بھی یہ چیز والے آتے ہیں چار چھولے ہو گئے پاپڑ والے ہو گئے کھجور والے ہو گئے جوس والے ہو گئے سب آتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے چٹ پٹی چار بنائی اور مجھے یہ کافی چار پسند ہے تو میں یہ کھاؤں گے انجوائے کروں گے تو فائنلی یہاں پر ایک ٹرین جو بہت عرصہ پہلے گر چکی تھی تو یہ وہ ہے اس کا صرف دھانچہ رہ گیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر بھی کہ کوئٹہ میں کیوں جا رہی آپ کو پتا میری امی کا گر کوئٹہ میں یہاں پر سب کو اشربت دے رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے آرمی والوں کی کافی رش ہے کوئی مسئلہ ہوا ہوگا شاید ہم پہنچے ہیں میرے خیال سے مچ ہے کچھ کہنے ہی سکتی میں ہاں مچ نہیں ہے کوئی تو سٹیشن ہے جو مجھے سمجھ دیا ہے آپ دیکھیں آرمی کی فورس کتنی زیادہ کھڑی ہے اور یہ کس وجہ سے کھڑی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں کافی زیادہ بہت زیادہ میں اتر جاتی پر یہاں پر ٹرین ایک سیکنڈ کے لیے کھڑی ہے اور اب یہاں پر بہت زیادہ رش ہے مجھے ٹینشن بھی ہو رہی پھر میں اتر کے پوچھ لیتی ہوں کیا ہے کیا نہیں پر مجھے ٹرین کا بھی ڈر تھا کہ ٹرین چل نہ جائے یہاں پر کیونکہ اتنا سٹاف نہیں تھا اور یہاں پر ڈرون کی سیٹنگ ہو رہی ہے میرے خیال سے کچھ دیکھنے جا رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ڈرون ہی چلتا ہے جو ان کو کلپ بغیرہ لینی ہوتی ہے کسی مسئلے کی وجہ سے تو یہ لوگ ڈرون ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت زیادہ فورس کھڑی ہے ٹرین بے سٹارٹ ہو چکی ہے تو بس ہم بھی ابھی روانہ ہوں گے ہمارا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر رہ گیا میں جاری ہوں کوئٹا کیونکہ میری امی اور ابو کا گھر جو کوئٹا میں آپ کو جیسے پتا ہے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بھائی لوگ چلے گئیں یہ کچھ کھڑے ہیں وہ اپنا کام کرائیں گے تو فائنلی ہم روانہ ہو گئے اور پہاڑ ہم سے کافی دور چلے گئے ہیں کیونکہ مجھ کے بعد پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں کولپور بھی آنے والا ہے بس تھوڑا سا ہی راستہ آدھے گھنٹے کا ہی راستہ ہے ہمارا کیونکہ ٹرین بہت لیٹ تھی تین گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی ایک گھنٹہ اس نے روڑی ملیا دو گھنٹے جکمہ باد ملی اور فضول میں سٹاف بھی اور سٹاف بھی ہو رہا تھا ان کا چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پر بھی کافی منٹ روکی پانچ پانچ منٹ روکی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اب ہم بس پانچنے ہی والے ہیں کیونکہ میں جارین کوئٹہ میرے بابا نے فون کیا تھا کہ شایدان کے بابا کو ایک یا دو دن کے اندر اندر امرجنسی میں اسے لے کے آؤ کیونکہ اس کی امی کی تبعید بہت خراب ہے اور مجھے بلکل بھی ٹرین میں مزہ نہیں آنا کیونکہ میری امی کی تبعید کافی عرصے سے خراب ہے پر اب بہت زیادہ خراب ہو گئی اس لیے مجھے بلایا ہے تو یہاں پر فائنلی ہم مچ پانچ چکے ہیں تو آپ لوگ سب میری امی کے لئے دعا کیجئے گا کیونکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور یہ سفر کس طریقے سے گزرا ہے وہ صرف مجھے بتا ہے اور تو فائنلی مچ بھی آ چکا ہے اب ہم جائیں گے مچ سے نکل چکے ہیں مچ میں ہم نے سٹاپ نہیں لیا نہ اترے ہم ہاں صرف چائے کے لئے جو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کتنے آسمان تک ٹچ ہے اور بہت زیادہ پیارا ویو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بائی روڈ رستہ ہے اور بہت خطرناک رستہ ہے وہ والا سنگل روڈ ہے ڈبل روڈ بھی نہیں اور پہاڑ کی طرف سے ایک ہی رستہ نکلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کافی ڈینجرس ہے اور انسان جب کار چلاتا ہے تو اسے زیادہ چکر آتا ہے کیونکہ پہاڑی پہ گول رستہ بناوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں خدا نہ خاصتہ کسی طریقے سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو یہ بہت پرانا رستہ ہے تو فائنلی یہاں پر بھی پھر بھائی والوں کے لیے نماز کے لیے کولپور میں رکھیں نماز پڑھیں گے اور کولپور آ چکا ہے کولپور کے بعد بیس پچیس منٹ کا راستہ ہے پھر کولپور آ جائے گا اور جلدی سے میں گھر پہنچ جاؤ بیسے جب جیہ والے گئے تھے تو جلدی پہنچ گئے تھے اور فائنلی ہم سریعہ پہنچ چکے ہیں کولپور کے اندر انٹر ہوگئے کیونکہ سریعہ بہت بڑا کہلایا جاتا ہے کولپور کا مطلب ماحول ہے بہت اچھا ہے اور علاقہ بھی کافی اچھا ہے تو فائنلی ہم کولپور کے اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں ویلکم ٹو کوئٹا آ چکا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے گاڑی آرام آرام سے چل رہی ہے کیونکہ سٹیشن وہ سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کافی گاڑیاں اس سائیڈ بھی کھڑی ہیں یہاں پر بھی کیونکہ کوئٹا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی گاڑی چلتی ہے پہلے کافی چلتی تھی پر یہ حالات کی وجہ سے صرف ایک ہی گاڑی چلتی ہے جو آتی اور جاتی ایک ہی گاڑی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو بہت پیارا ویو نظر آئے گا تو فائنلی ہم کوئٹا پہنچ چکے ہیں اور میں چلدی سے جاؤں جب تک اپنی امی کو آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی تو مجھے فکر رہتی رہے گی بس یہ دس منٹ اور ہے گھر جانے میں گھر پہنچنے میں تو یہاں پر بھی پانچ منٹ کھڑی ہوئی پتہ نہیں کیوں کھڑی ہوئی کسی کو رستہ دینا تو فائنلی بھائی مجھے لینے آئے ہیں وہ سٹیشن پر کھڑے اور سٹیشن کا بہت برال کیا ہوا ہے پتہ نہیں کام وغیرہ کر رہے ہیں میں نے بھی ابھی دیکھا ہے کیونکہ میں سال بعد سٹیشن پر آئی ہوں کیونکہ میں بائی روڈ ہی آتی تھی تو ابھی ابھی آنا کانا پڑا تو یہاں پر بہت زیادہ کام چل رہا ہے نظر آئے گا تو بھائی نے بلیک کلر کا سوٹ پیناوے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ آرون نظر ہی نہیں آرہا ہے مجھے کا کھڑا ہوا ہے آرون بھی ہے اور مبشر بھی آیا ہے ماموں کا بیٹا وہ رکھڑا ہوا بلیک کھڑا تو فائنلی ہم اتر چکے ہیں گاڑی گاڑی چلی چکی ہے اب ہم جائیں گے گھر امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی موسیقی